ہم ایک پریکٹیکل کریں گے جس کے اندر ہم ورنے کالپرز کی مدد سے ایک گلاس ٹیوب کا انٹرنل ڈائیمیٹر اور انر ڈپس معلوم کر کے اس گلاس ٹیوب کی کپیسٹی معلوم کریں گے اگر ہم ایک گلاس ٹیوب کا انٹرنل ڈائیمیٹر یعنی کہ اندرونی چوڑائی اور انر ڈپس یعنی کہ اس کے اندر کی گہرائی معلوم کر لیں تو اس کی مدد سے ہم اس گلاس ٹیوب کا وولیوم یعنی کہ وی ایکل سو پائے آر سکر اچھ معلوم کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہمیں پتہ سل سکتا ہے کہ اس گلاس ٹیوب کا جو اندر کا وولیوم ہے وہ کتنا ہے تاکہ ہم کتنا فلوئیڈ یعنی کہ لیکوڈ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں جو انیمیشن استعمال کروں گی پریکٹیکل میں اس میں میں نے بیکر کی کپیسٹی فائنڈ آؤٹ کی ہے تو آپ اس انیمیشن کے ذریعے سے طریقہ سمجھ لے گا کہ جس طرح سے میں نے بیکر کی کپیسٹی فائنڈ آؤٹ کی ہے اسی طرح سے آپ گلاس ٹیوب کی بھی کپیسٹی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس پریکٹیکل کو ہم انسٹس میں کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا اپریٹرز یعنی کیا چیزیں چاہیے ہوں گی پریکٹیکل کرنے کے لیے پھر اس پریکٹیکل کو کرنے کا طریقہ ڈسکس کریں گے جس کے دوران میں جب ہم میئیمنٹس لیں گے اور ان سے ہم کلکولیشنز کریں گے تو ہم دیکھیں کہ ہمیں پاس ریزلٹ میں گلاس ٹیوب کی وولیوم کپیسٹی کیا آ رہی ہے جہاں پہ گلاس ٹیوب کی جگہ میں نے بیکر استعمال کیا ہے تو ریزلٹ میں میرے پاس نکلے گا وولیوم کپیسٹی آف بیکر تو وہی طریقہ اپناتے ہوئے آپ گلاس ٹیوب کی وولیوم کپیسٹی بھی معلوم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اپریٹرز چاہیے ہوگا اپریٹرز میں ہمیں ورنیر کیلپرز چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ ہم نے گلاس ٹیوب کی انٹرنل کپیسٹی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے لیکن چونکہ میں جو انیمیشن یوز کر رہی ہوں اس کے اندر بیکر کی کپیسٹی کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے تو جس طرح سے بیکر کی کپیسٹی فائنڈ آؤٹ کی جائے گی اسی طریقے سے آپ گلاس ٹیوب کی کپیسٹی بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم پروسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ورنیر کیلپرز سے مہیمنٹ لینے سے سب سے پہلے باریکی سے مہیمنٹ لینے کے کام آ سکتا ہے تو ورنیر کیلپرز کا لیس کاؤنٹ معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ورنیر کیلپر کے ورنیر سکیل کے اوپر کتنی ڈیویجنز موجود ہیں تو میں پاس جو ورنیر کیلپرز موجود ہیں اس کے اوپر نمبر آف ڈیویجنز ہے ٹین یعنی کہ جو لائنز آپ کو نظر آرہی ہیں پرپر کلر میں یہ ٹین ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مین سکیل ڈیویجنز ہیں ان میں سے ایک مین سکیل ڈیویجن کی کیا ویلیو ہے تو وہ ویلیو ہے ون میلی میٹر یعنی کہ جو ہمارے پاس ون مین سکیل ڈیویجن ہے یہ ون میلی میٹر کی ویلیو کی ہے اب اس کے بعد لیس کاؤنٹ کو کلکلیٹ کرنے کے لئے جو فارمیولا ہے وہ ہوتا ہے ویلیو آف ون مین سکیل ڈیویجن ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف ڈیویجنز آن ورنیر سکیل تو یہ میں پاس آجاتا ہے ون ڈیوائیڈ بائی ٹین میلی میٹر تو یہ بنتا ہے میں پاس پوائنٹ ون میلی میٹر تو لیس کاؤنٹ کو سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنے کے لئے ڈیوائیڈ کیا ٹین سے تو میرے پاس ویلیو آتی ہے لیس کاؤنٹ کی پوائنٹ زیرو ون سنٹی میٹر اس ویلیو کو میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے ڈینوٹ کیا ہے ل سی سے اس کے بعد ہم نے ورنیر کلپرز کے اندر زیرو ایرر کو معلوم کرنا ہے جس کے لئے ہم اس کے جواز کو اچھی طرح سے بند کر دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمائے پاس جو ورنیر کلپرز ہے اس کے اندر ورنیر سکیل کی جو فرس ڈیویجن ہے وہ مین سکیل کے زیرو کے ساتھ کوئنسائٹ کر رہی ہے یا نہیں تو اس کے مطابق ہمائے پاس تین قسم کے زیرو ایررز ہو سکتے ہیں ورنیر کلپرز میں سب سے پہلی ٹائپ یہ آتی ہے کہ اگر ہمائے پاس ورنیر سکیل کی فرس ڈیویجن مین سکیل کے زیرو کے ساتھ کوئنسائٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ورنیر کلپرز کے اندر جو زیرو ایرر ہے وہ نل ہے یعنی کہ کوئی زیرو ایرر نہیں ہے اس کے بعد زیرو ایرر کی دوسری ٹائپ یہ آتی ہے زیرو ایرر آ رہا ہے جب ہمارے پاس یہ ایرر آئے گا تو تب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سے ورنیر سکیل کی ڈیویجن مین سکیل کی کسی بھی ڈیویجن کے ساتھ کوئنسائٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس فورتھ ڈیویجن کوئنسائٹ کر رہی ہے تو اسے ہم ملٹیپلائے کریں گے لیسٹ کاؤنٹ سے جس کے بعد فر ایکزمپل میں پاس زیرو ایرر آ رہا ہے پوزیٹیف پوائنٹ زیرو فور سنٹی میٹر اس کے بعد زیرو ایر کی تھرڈ ٹائپ آتی ہے جس کے اندر ورنیر سکیل کی جو فرس ڈیویجن ہے وہ مین سکیل کے زیرو سے تھوڑا سا پیچھے آ رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس نیکٹیف زیرو ایرر کہلاتا ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ورنیر سکیل کی ڈیویجن مین سکیل کی کسی ڈیویجن کے ساتھ کوئنسائٹ کر رہی ہے تو فار ایکزمپل اگر سکس ڈیویجن کوئنسائٹ کر رہی ہے تو ہم نے ٹوٹل نمبر آف ڈیویجن آن ورنیر سکیل میں سے اس کوئنسائٹنگ ڈیویجن کو مائنس کرنا ہے تو میں پاس آجا کا ٹین مائنس سکس اور اسے پھر ملٹیپلائے کرنا ہے لیس کاؤنٹ سے تو میرے پاس زیرو ایر کی ویلیو آ جاتی ہے مائنس پوائنٹ زیرو فور سنٹی میٹر یہ تو میں نے آپ کو زیرو ایر کی ٹائپز بتائیں اور کیسے ان کو کلکولیٹ کرتے ہیں وہ بتایا تو میرے پاس جو ورنی کلپرز موجود ہے اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ورنیر سکیل کی فرس ڈیویجن مین سکیل کے زیرو پر ساتھ بلکل کوئنسائٹ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پاس جو زیرو ایرر ہے وہ نل ہے اور یوں زیرو کریکشن میرے پاس بنتی ہے پلاس مائنس زیرو پینٹ زیرو سنٹی میٹر جس کو میں نے زی ڈوٹ سی سے شو کیا ہے اب اس کے بعد میں نے بیکر لیا ہے اور سب سے پہلے میں بیکر کی اندر ڈیپتھ معلوم کروں گی یعنی کہ اس کی اندرونی جو گہرائی ہے وہ معلوم کروں گی ورنیر کیلپرز سے ورنیر کیلپرز کے اس طرف سٹرپ سی ہوتی ہے ایک میٹالک تو جیسے جیسے ہم اس ورنیر کیلپرز کے جوز کو کھولتے جاتے ہیں تو یہ سٹرپ بھی پاہی کی جانت نکلتی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سٹرپ کو اتنا کھول دینا ہے کہ وہ اس بیکر کے بالکل اینڈ تک ٹچ ہو اس کے بعد ہم نے ورنیر کیلپرز کے سکریو کے مدد سے اس کو فکس کر دینا ہے تاکہ میرمنٹ کے دوران ہمارے پاس جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ چینج نہ ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مین سکیل ریڈنگ ہے وہ آ رہی ہے 5.4 ٹھیک ہے کیونکہ 5.4 سے تھوڑا سا آگے ہے ورنیر سکیل کی دیویجن اور یہاں پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ورنیر سکیل کی دیویجن مین سکیل کی کسی بھی دیویجن کے ساتھ کوئنسائٹ کر رہی ہے وہ اس کی ایٹھ دیویجن کوئنسائٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ورنیر سکیل پہ ٹین دیویجن ہیں تو ہم اس طرح کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے کہ زیرو وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اور ایٹھ ڈیویجن تو یہاں پہ میں نے ٹیبل دراؤ کیا ہے جس میں سب سے پہلے میں نے ڈیپتھ کا یہاں پہ کولم بنایا ہے جس میں سب سے پہلے میں نے مین سکیل ریڈنگ لکھی ہے جو کہ میں پاس آرہی ہے 5.4 سنٹی میٹر جیسے میں نے capital N سے ڈیویجن کیا ہے اب اس کے بات جو نیکس کولم ہے اس میں ورنیر لائن کوئنسائرنگ with any of مین سکیل ڈیویجن یعنی ورنیر لائن کوئی بھی جو مین سکیل ڈیویجن کے ساتھ کوئنسائیٹ کر رہی ہے وہ میرے پاس آئی تھی 8 8 division کوئنسائیٹ کر رہی تھی اور اسے میں نے small n سے denote کیا ہے اب اس کے بات جو نیکس کولم ہے اس کے اندر میں نے کوئنسائرنگ ورنیر ڈیویجن کو ملٹیپلای کیا ہے لیس کاؤن سے لیس کاؤنٹ ہمارے پاس تھا 0.01 سنٹی میٹر اسے میں نے ملٹیپلای کیا تو میرے پاس آتا ہے 0.08 سنٹی میٹر اب اس کے بعد جو میں پاس last کولم ہے اس کے اندر total reading ہم نے لکھنا ہے یعنی کہ observed reading کو میں نے R ڈیش سے denote کیا ہے جو کے ہے capital N plus F اور یہ بنتا ہے 5.4 plus 0.08 جو کہ 5.48 سنٹی میٹر اس کے بعد میں کیا ہے جو کہ میں پاس آتی 0.0 سنٹی میٹر تو میرے پاس پھر total reading آجاتی ہے depth کی 5.48 سنٹی میٹر میں اس پروسس کو دوبار پیٹ کیا اور دو دفعہ میریمنٹس لیں اور کلکولیشن کی تو جو میں پاس values آئی ہیں وہ میں نوٹ کی ہیں تو میرے پاس final جو readings آرہی ہیں 5.47 سنٹی میٹر اور 5.46 سنٹی میٹر اب اس کے بعد ہم نے بیکر کے انٹرنل ڈائیمیٹر کی مئیمنٹس لینی ہے تو ورنیر کلپر کے جو اپر والے جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے بیکر کے اندر ڈالنا ہے اور آہستہ آہستہ سے ورنیر کلپر کے ان جو کو اوپن کرنا ہے کہ یہ ٹچ کرنے لگے اس بیکر کی انر والز کو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ٹچ کریں گے اس بیکر کے اندر والی سائٹ کو تو ہم نے اس کی مدد سے کو فکس کر دینا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ ویلیوز چینج نہ تو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مین سکیل ویڈنگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 3.3 سنٹی میٹر یعنی کہ 3.3 سنٹی میٹر ہمارے پاس مین سکیل ویڈنگ آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ورنیر سکیل کی دیویجن کون سائٹ کر رہی ہے مین سکیل کی کسی بھی دیویجن کے ساتھ وہ ہمارے پاس 3 دیویجن کون سائٹ کر رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ورنیر سکیل پہ 10 دیویجن سائٹ کرتے ہیں 0 1 2 3 تو 3 دیویجن کون سائٹ کر رہی ہے مین سکیل کی دیویجن کے ساتھ تو ان میں یہ منٹس کو میں ٹیبل میں پہ لکھا ہے یعنی کی مین سکیل ویڈن 3 3 اور ورنیر لائن جو کون سائٹ کر رہی ہے اس کو سمال این سے دیویجن کیا جو کہ 3 اس کے بعد میں ملٹیپلائی کیا لیس کاؤن چھے پاس 0 3 سنٹی میٹر اور اس کے بعد میں نے اس کو ایڈ کیا ہے مین سکیل ویڈنگ میں میرے پاس ٹوٹل ویڈنگ آتی ہے 3 3 3 اور کریکشن کے بعد میرے پاس 3 3 3 3 3 سنٹی میٹر اسی پروسس کو ریپیٹ کرتے وے میں میریمینت اور کلکولیشن سکیم دو بار میرے پاس جو فائنل ویڈنگ ری ہیں 3 4 سنٹی میٹر اور 3 3 5 سنٹی میٹر اس کے بعد جو بی کر کی ڈیپتھ کی میرے پاس تین دفعہ کلکولیشن سے فائنل ویڈنگ زائیں تھی انہیں میں ایڈ کیا اور 3 سے دیوائیٹ کیا تو میرے پاس بی کر کی میرے پاس میرے پاس میرے پاس 5.47 سنٹی میٹر اور اسے میں ایج سے ڈی نوٹ کیا اسی طرح سنٹی میٹر اور اسے میں نے سمال دی سنٹی میٹر کیا ہے بی کر کے انٹرنل ریڈیس کو فائنڈ کرنے کے لئے میں انٹرنل ڈیمیٹر کو دیوائیٹ کیا 2 سے تمہیں پاس value آئی ہے 1.67 سنٹی میٹر جس کو میں سمال آر سے دی نوٹ کیا ہے اب اس کے بات بی کر کی کی فائنڈ کرنے کے لئے فارمولا یوز کیا پائے آر سکوئر اچ جس میں آر اچ کی ویلیوز پوٹ کی اور پائے یعنی کے 3.14 میں پوٹ کیا فارمولا میں تو میں پاس بی کر کی پیسٹی آرہی ہے 47.9 سنٹی میٹر کی تو جس طرح سے میں نے بی کر کی کی اسی فائنڈ آؤٹ کرنا سکی ہے ورنے کلپر کی مدد سے